ہمیں یاد ہے کہ بڑی عظیم عورت کا قصہ ہے ان کے گھر کے اندر اس کا جیٹ اس کا دیور اپنی بیویوں کو مارا کرتا تھا اور یہ اس کا خامد اس کو انگلی بھی نہیں لگاتا تھا دورانی جیٹھانی نے بیٹھ کے پلانی کی کہ ہمارا تو اس کے سامنے روز بندہ سوٹا ہوتا ہے اس کو اس کا خامد کبھی کچھ نہیں کہتا آج اس کا خامد آ جائے صحیح اس کو ایسے چکر میں ڈالیں گے کہ اس کی پٹائی بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے وہ شریف عورت دروازے کی پیچھے کھڑی سن رہی تھی ڈر گئی خامد آیا ڈیوٹی ختم کر کے اس نے بھاگ کے دروازہ گھولا کہنے لگی کہ بات سنیے میری بڑی عزت ہے آپ نے آج سے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا مجھے مارا نہیں آج میری دورانی جیٹھانیوں نے بیٹھ کر یہ پلانی کی ہے کہ آپ کو غصہ دلوا کے میری پٹائی کروائیں گی تو اللہ کے لئے میری عزت کا خیال کرنا خامد نے کہا ایک بات میں تجھے کہتا ہوں اس پر عمل کرنا تیری پٹائی نہیں ہوگی کہا کیا کہا وہ مجھے جو بھی کہے اور میں تجھے جو کہوں فوراں کر دینا میں تجھے کہوں نا چھت پہ چڑھ کے چھلانگ مار دے چھلانگ نہ بھی مارے تو ایک دفعہ چڑھ کے جھک جانا جو میں کہوں کرتی رہنا کہا ٹھیک جب وہ گھر آ کے بیٹھے ننن بھی شروع ہو گئی دورانی چھانی بھی شروع یہ جو ہے آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے یہ آپ کی بات مانتی نہیں ہے میں کہا اچھا ادھر آؤ وہ بھاگ کے آئی پانی لے کر آؤ وہ بھاگ کے جا کر لے کر آئی جو دلاؤ وہ بھاگ کے لے آئی کوٹے پہ چڑھ جو وہ سیڈیے چڑھتی بھی گئی پانچ دس دفعہ اس نے بھگایا دوڑایا جو وہ کہے ادھر زبان سے نکلے ادھر وہ عورت پوری کر دے جب وہ یہ ساری تھک ہار کے بیٹھ گی تو وہ کہنے لگا اللہ کی بندیوں درہ یہ بتاؤ میری زبان سے جملہ نکلتا ہے اور میری بی بی پوری کر دیتی ہے میں ماروں کس لیے میں ہاتھ کس لیے اٹھاؤں جس گھر کے اندر عورت اپنے آپ کو خامند کی خادیمہ سمجھ لے کہ جو میرے خامند نے کہنا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے بے شرطی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو ایسے گھر میں سکون رہا کرتا اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کو عورت کے لیے جنت کہا ہے یا جہنم کہا عورت کے لیے اس کا خامند اس کا مرد یا اس کی جنت ہے یا اس کی جہنم ہے اگر اس کے حکموں کی تابع داری کرتی ہے یہ اس کی جنت ہے اور اگر یہ اس کی مخالفت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامن اس سے راضی ہو یہ شیدی اللہ کی جنت میں داخل ہوگی اے مسلمان بی بی اس کے برعکس یہ نہ ہو کہ انسان اپنے گھر میں آئے اس کو گھر کچرے کا ڈھیر نظر آئے گندگی بدبو بچے گندے گھر کا حالات گندے سیٹی خراب بیڈروم گندہ نہ سونے کے لیے آرام کی جگہ ہے نہ بچوں کا شور غل وہ تھمتا ہوا نظر نہیں آتا اگر ایسا ماحول ہو تو پھر خامن کا گھروں میں دل نہیں لگا کرتا بلکہ وہ اپنے گھر سے باہر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کی اکثر شکایت یہی رہتی ہے حجی جو میرا خامند ہے وہ تو گھر میں آتا ہی نہیں ہے وہ دوستوں میں رہتا ہے وہ باہر رہتا ہے اللہ نے تجھے حلال جادو کے وہ وہ طریقے دیئے ہیں تو اس کو استعمال کیوں نہیں کرتی تیرا خامند گھر میں آئے اس کا استقبال کرو بہترین کپڑے پہن کے بہترین زیور پہن کے ہاتھوں میں پھول پھولوں کے گجرے پہن کے مختلف انداز سے اپنے خامند کو اپنا بنانے کی طرف اپنی طرف راغب کرو گی یہ خامند ایک لمحہ بھی گھر سے باہر ضائع نہیں کرے گا اور جب اس کو گھر میں سکون نہیں جب اس کو گھر میں نہ وقت پہ کھانا ملتا ہے نہ اس کو کپڑے اس لیے کیے میں ملتے ہیں اس کو ہر چیز باہر سے کروانی پڑتی ہے وہ کہتا ہے جب ہر کم باروں کروانا تک اس لیے وہ گھر کا رخ نہیں کرتا شوہر کی محبت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے عورت اپنے خامند کے لیے زیب و زینت کرے مہدی لگائے شوہر کے لیے بنے سورے اپنے آپ کو دلہے کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کرے دلہے کے سامنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ یہ شادی کے چند مہینے کی بات ہے یہ شادی کے چند مہینے کی بات ہے جس عورت نے اپنے خامند کو اپنا بنانا ہوتا ہے وہ صدا دلہنی ہوتی ہے جو عورت اپنے آپ کو اپنے گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ صدا دلہنی ہوتی ہے اس کا خامند صدا دلہائی ہوتا ہے جب اس کو اس انداز میں ڈیل کرتی ہے تو گھروں میں سکون ہوتا ہے اس سے پیاری باتیں کرے اس کا دل موئے اس کے ساتھ اچھی اچھی گفتگو کرے اگر اس کا ہسنے کا موڑ ہے تو ہس ہی مزا کی باتیں کرے اگر اس کو غصہ آ رہا ہے اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا خامند کو جتنا غصہ آئے گا عورت اتنا خوش ہوگی چندہ پامپٹ بلنے میں کسے پاس ہو آج خوب لڑکے آیا ہے وہ غصے میں بیٹھا ہی اس کو ہور ہس رہی ہے تاکہ اس کا سوئی جو ہے پارے والی وہ اور اوپر چڑتی جائے جب خامند غصے میں ہے بی بی ہسے گی تو غصہ زیادہ ہوگا ہے نہیں خامند کا ہسی موڑ ہے ہسی مزاک کا ارادہ ہے اور وہ بی بی عب اسے بات کا جواب نہیں دیتی وہ غشیر پڑتا ہے وہ اچھا جملہ کہتا ہے اس کا جواب نہیں وہ میٹھی بات کرتا ہے اس کا جواب نہیں اس کا مو بو بی کے پھول کی طرح پھولا ہوا ہے تو کیا خیال ہے یہ خامند کے دل میں عزت کا ذریعہ بنے گا یہ خامند کے دل میں سکون کا ذریعہ بنے گا محمود غزنوی رحمہ اللہ ان کا ایک غلام ایاز تھا باقی جتنے وزیر تھے ایاز سے بڑا حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اس کا بڑا خیال کرتا ہے بادشاہ ان کو ٹالتا رہتا ہے ایک دن کہہ لگا اچھا آؤ میں آج تمہیں نتیجہ نکال کے بتاتا ہوں میں ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں بادشاہ نے ایک بڑا قیمتی موٹی ملوایا اپنے سارے وزیروں کو بھی ٹھا لیا اور وہ موٹی پہلے کے ہاتھ میں دیا ہتوڑی دی کہ اس موٹی کو توڑ دو ہم وہ موٹی بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو یہ موٹی بہت قیمتی ہے بڑا نقصان ہوگا اس کو نہ توڑوائیے ساروں کو دے دیا کسی نے نہیں توڑا سب یہی بہانے کرتے ہیں جب اس غلام ایاز کے پاس وہ موٹی آیا اس نے کہا اس کو توڑ دو اس نے کہا ابھی توڑتا ہوں بادشاہ سلام موٹی رکھا ہتوڑی ماری اور توڑ دی اب جتنے وزیر سے کہتے ہیں نکٹھو غلام بے وقوف پاگل لاکھوں روپے کو تُو نے برباد کر دیئے اس موٹی کو توڑ دیا کیوں توڑا تو بڑی پیاری جواب میں اس نے بات کہی کہ تمہارے لیے موٹی لاکھوں روپے کا ہے میرے لیے بادشاہ کا جملہ لاکھوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے تمہیں موٹی قیمتی ہے اور مجھے اپنا بادشاہ اپنے مالی کی بات ماننا زیادہ قیمتی ہے بیوی عزت تبھی پاتی ہے جو خاند کہتا جائے یہ اس کے سامنے سر جھکا دی جائے کتنی بھی قیمتی بات ہو سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ بیوی اپنے خاند کے سامنے جھک جائے اپنے خاند کا خیال رکھے اس کی ہاں میں حامل آئے اس کے لیے تیار ہو اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرے جب اس طرح کرے گی آپ دیکھ لیجئے شادی کے پہلے یام شادی کے دو چار تین مہینے وہ میاں بیوی کے بڑے اچھے گزرتے ہیں کیوں ان تین چار مہینے چھ مہینوں میں بیوی اپنے خاند کا بہت خیال رکھتی ہے اس کے لیے تیار ہوتی ہے اس کا وقت پہ استقبال کرتی ہے اس کے لیے کھانا وقت پہلاتی ہے اس کے لیے بہترین بالوں کے ڈیزائن بہترین بلاتی ہے خوشبویں بڑی اچھے لگاتی ہے اور جون جون وقت گزرتا جاتا ہے وہ اس طرح سارے سارے کام چھوڑ دیتی ہے خاند آتا ہے اس کے قریب جاتی ہے ابھی ہاتھوں سے لسن کاٹ کے آئی ہے ادرک کاٹ کے آئی ہے پیاز کاٹ کے آئی ہے جسم سے ادرک پیاز کی بو نکل رہی پسینے کی بو ہے گندے پرانے میلے کپڑے ہیں اس نے خاند کو بھلا دیا جب عورت اس طرح خاند کو بھلا دیتی ہے خاند اس بیوی کو بھلا دیتا ہے وہ اپنا وقت باہر گزارتا ہے اگر عورت اسی طریقے سے اپنے خاند کا استقبال کرتی رہے اس کی طرف اسی توجہ اور پیار کے ساتھ اسی بیوی کے ساتھ بڑھاتا رہتا ہے عورتوں کو تو عورتوں کو جو پیدا کیا گیا ہے بچپن سے ہی ان کو زیب و زینت بڑی پسند ہے بچپن سے ہی ان کو آرام آسائش زیور تیار ہونا یہ بچپن سے ہی ان کو پسند ہے حضرت سلمان فارسی اپنے اسلامی بھائی ابو دردہ کے گھر جاتے ہیں ذرا سنیے دو صحابیوں کا قصہ اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں وہ پرانے کپڑے برے حال سر میں تیل نہیں میلے بال میلہ جسم میلے کپڑے بالکل عام کنڈیشن میں بیٹھی بھی جواب میں کہتے ہیں کہ اے میری بہم تمہارا خاند کہا ہے تمہیں کیا ہوا اتنے سادہ کپڑے اس کے لئے کچھ تیاری نہیں کرتی کیا وجہ ہے جواب میں کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے اس کو عورتوں سے بھی کوئی رغبت نہیں ہے وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے رغبت ہی نہیں کرتا ہے تو میں بھی اس کے لئے تیار نہیں ہوتی ہوں تو یہ حضرت سلمان ابو دردہ کو کہتے ہیں تجھ پہ اللہ میں تیری بیوی کا حق رکھا ہے یہ عبادت بھی اللہ کو بسند نہیں کہ انسان بیوی کو بھولا دے بچوں کو بھولا دے گردالوں کو بھولا دے تین دن کے لئے پھر چالیس دن کے لئے پھر چار مہینے کے لئے پھر سال کے لئے پھر ساری عمر کے لئے یہ پچھلے ٹھیکے تھے دے جا کسے میں یہاں سے چھوٹی جاتے ہیں وہ سوال لکھتے ہیں ہم تین سال کے بعد چھوٹی جا رہے ہیں لیکن ہمارا پرام ہے ائرپورٹ سے ہی پہلے رائیمنٹ جائیں گے چلہ لگائیں گے پھر کہیں اور جائیں گے تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے عمر ابن خطاب نے قانون جاری کیا جو انسان میدان جہاد میں ہو بارڈر پہ ہو کافروں سے جنگ کر رہا ہو چار مہینے کے بعد اسے بھی اپنی بیوی کے پاس آنا ضروری ہے چار مہینے کے بعد بیوی کے پاس آنا ضروری ہے یہاں چار سال کے بعد جاتا ہے